دعا کرلیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر وصل اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین برحمت کا یا رحمت راہیم وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِهِ لِلَّهِ اَبْوَادَ اب وہ جو آگے آزمائشیں آنے والی ہیں اس کے آخری درجہ کو فوراں ہی بیان کر دیا کہ اس امامت کے نتیجے میں بڑے مرحلے آئیں گے اور جو اس میں سخت ترین مرحلہ ہے وہ قتل کا ہے شہادت کا ہے اللہ کے راستے میں جان دینے کا ہے اور دیکھنا جو ہمارے راستے میں جان دے دے اس کو مردہ نہ کہنا مردہ تم ہوگئے وہ نہیں ہیں وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيهِ اللَّهِ اَمْوَادَ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں کبھی مردہ نہ کہو ایک جو فرمایا کہ ان لوگوں کے بارے میں گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں بَلْ اَحْيَا وہ زندہ ہیں وَلَاكِلْ لَا تَشْعُرُونَ لیکن تمہیں شعور نہیں ہے ان کی زندگی کہو ایک جگہ آل عمران میں بھی فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُ فِي سَبِيهِ اللَّهِ اَمْوَادَ بَلْ اَحْيَا اِنْدَهُمْ يُلْزَقُونَ فَرِحِنَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُمِ الْفَدْلِ ان لوگوں کے بارے میں گمان بھی نہ کرنا جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے کہ وہ مردہ ہیں وہ زندہ ہیں اللہ کے ہاں رزق پا رہے ہیں خوش ہیں اور ان لوگوں کو خوش خبری دے رہے ہیں جو ابھی شہید نہیں ہوئے کہ میاں آجاؤ ادھر نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے اصل مزہ ہے تو یہاں ہے حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی شخص واپس دنیا میں نہیں آنا چاہے گا کوئی بھی آنا چاہے گا اتنی نعمتیں ہوگی وہاں کوئی شخص بھی ایک مرتبے جنت میں داخل ہونے کے بعد واپس دنیا میں نہیں آنا چاہے گا سوائے شہید کے وہ کہہ گا جی کے دنیا میں ایک مند پہ اور معاقہ ہے اللہ کے راستے میں پھر شہادت حاصل ہوں اس لیے کہ اس کو جو اعزاز اور جو اکرام اور جو علو و شان شہادت کی وجہ سے ملی ہے وہ اسے بار بار حاصل کرنا چاہے گا خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ من اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا مارا جاؤں شہید ہو جاؤں اور پھر مجھے زندہ کیا جائے میں پھر شہید ہو جاؤں مجھے پھر زندہ کیا جائے میں پھر شہید شہادت سے رتبہ حاصل کروں میں ان لوگوں کو مردانہ سمجھو جو مرا تیری طلب میں وہ تو زندہ ہو گیا عزیز آنی گرامی اللہ تعالیٰ کا ایک قائدہ ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اس کی سنت ہے عادت ہے جو چیز اس کے راستے میں قربان کر دیں اپنی عزت اللہ کے راستے میں آدمی قربان کر دیں توازو اختیار کریں فرما تے ہیں من تواغع لاللہ رفعہ اللہ اللہ کے راستے میں جو توازو کرتا ہے اللہ اس کو اور عزت عطا فرما دیتے ہیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کئی گناہ کر کے مال تمہیں دے دیں گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقت لگاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہارے وقت کو کئی گناہ زیادہ بڑھا دیں گے اکیلہ آدمی اتنا کام کر جاتا ہے اس کے وقت میں اتنی برکت ہو جاتی ہے اتنی وسط ہو جاتی ہے کہ وہ اکیلہ آدمی جو ہے ہزاروں یونیورسٹیوں کے برابر اکیلہ آدمی کام کر جاتا ہے میں کہتا ہم دنیا کی ساری یونیورسٹییں مل کے ایک امام غزالی کے برابر کام کر کے دکھا دیں گے دنیا کی ساری تبلیغی جماعتیں مل کے ایک اشرف علی تھانوی کے برابر کام کر کے دکھا دیں دنیا کے یہ سارے تلس یہ ساری انجمنیں یہ ساری جماعتیں مل کے ایک مورنا مدودی کے برابر کام کر کے دکھا دیں یہ کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو چیز آپ قربان کریں گے وہ کئی گناہ کر کے پھر تمہاری دھولی میں ڈال دے گی ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ اور جی شخص نے پوری زندگی جان ہی اللہ کے راستے میں دے دی اس کو ایسی جان عطا فرمائیں گے ایسی حیات عطا فرمائیں گے جیسی حیات کسی اور کے پاس نہیں ہے وہاں ان کو مردامت کہو وَلَنَبْلُغَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّلِ السَّادِرِينَ ہاں ہم تمہیں انتہان میں مبتلا کریں گے بات یہ ہے کہ یہ پیار کا رشتہ ایسا ہے کہ یہ بغیر انتہان کے چلتا نہیں ابراہیم جیسا بھی آدمی وہ تو کہتے ہیں کہ وَيْزِبْتِلَا عِبْرَاہِمُ بِقَلِمَاتِ اللہ نے بہت سے باتیں میں ابراہیم کو آزمائش میں ڈال دیا فَأَتَمَّهُنَّ ہر آزمائش میں وہ اللہ کا محبوب پورا پورا اتر کے دکھا دیا کبھی اسے کہتے ہیں کہ آگ میں کود جاؤ کود گئے کبھی اسے کہتے ہیں کہ اچھا وطن چھوڑ جاؤ چھوڑ گئے کبھی کہتے ہیں کہ اچھا یہ چھوٹا سا پیارا بچہ اور اس کی بیوی دونوں کو جنگل میں چھوڑ کے نکل جاؤ کرگزے وہ بچہ جو بڑھاپی کا سہارا تھا اچھا اس کو زبا کر دو کر دیئے تو فرماتے ہیں کہ جب ہم سے پیار کا رشتہ کرو گے تو ہم ذرا ذرا تمہاری چھٹکی تو لیں گے اور وہ اس لیے کہ تمہاری تربیت ہو جب یہ اکھاڑے میں اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے نا اور ایک بڑا پہلوان ہوتا ہے ایک چھوٹا آتا ہے مقابلے میں وہ بڑا پہلوان چھوٹے کو اٹھا اٹھا کے پٹکتا ہے نا تو کہنے کو تو اس کی بھرکت سے وہ نکال رہا ہوتا لیکن اس کی قوت میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے اس کی صلاحیت میں طاقت میں اس کے دعو پیچ میں وہ جو بار بار اس کو پٹکنی لگ رہی ہوتی ہے وہی اس کی قوت بن رہی ہوتی ہے یہی ساری آجمائشیں یہی ساری تکلیفیں یہی اس کی قوت بنتے چلے جاتے ہیں ہمارے دوست مرتضیٰ برلاس صاحب کا شیر ہے وہ اور ہوں گے وہ اور پھر جو تھک گئے جو بیٹھ گئے تھک کے راہ میں یہ حادثیں ہمیں تو توانائی دے گئے حادثیں جو ہیں توانائی دے رہتے ہیں یہی آجمائشیں یہ قوت بن جاتی ہے ہم تمہیں آجمائش میں انتہان میں مقتلع کریں گے بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ کچھ خوف کے ذریعے وَالْجُوعِ بھوک کے ذریعے وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَاتِ مال کا نقصان ہو جائے جانوں کا نقصان ہو جائے پھلوں کا نقصان ہو جائے کبھی پتہ چلے گا کہ تائس کے بازار میں پتھراؤ ہو گیا بہت شدت اور جسم لہو لہان یہ پتہ نہیں چلتا کہ جوتا کہاں ہے اور جراب کہاں ہے سب لہو ہی رہو سب لہو میں غرق ہو گئے کبھی پتہ چلتا ہے کہ نہیں قتل کے لیے آ رہے ہیں پندرہ بھی اس قبیلے کے ہر قبیلے کا ایک ایک جوان انہوں نے شمشیر گھر آیا ہوا ہے وہ تلوار کا جھنی وہ ایک ہی مار سوار سے سارے مل کے قتل کرنا چاہ رہے ہیں خوف ہے اور کبھی اٹھا کی پتہ چلا کہ بلکل ہی انہوں نے قسم کھا لی ہے کہ ہم مسلمانوں کو ایک گہوں کا دانہ نہیں بیچیں گے کوئی کھانے کی چیز ان کو نہیں دیں گے کوئی پھل کوئی چیز نہیں دیں گے ٹوٹل بائیکارٹ کر دیں گے ساڑھے تین سال تک انہوں نے کھانے کو کچھ نہیں پہنچنے دیا جو بھوک پتہ چلا فلان قتل ہو گیا فلان قتل ہو گیا فلان کو اٹھاس انہوں نے انگاروں پہ ڈال دیا یہ تو ہوگا ہے وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ ہاں اب جو صبر اور استقامت پہ کام لینے انہیں ہماری طرف سے خوشخبری دے دیں اَلَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُسِيبَةً ایسے سابرین کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے قَالُو تو وہ مصیبت پہ توجہ نہیں دیتے وہ یوں کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ یا ہم تو اللہ کے ہیں اچھا یہ چیز چھن گئی ہے تو اللہ کے تھی اس نے واپس لے لی یہ چیز چھن گئی اللہ کے تھی اس نے واپس لے لی اور ہم خود اللہ کے ہیں ہمیں بھی اسی کے پاس جانا ہے وہ جو پہلے پارے میں کہا سبغت اللہ اللہ کا رنگ اسی رنگ کو اپناؤ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبغَ اللہ کے رنگ سے زیادہ حسین رنگ والا اور کون ہوگا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ہم نے تو وہ رنگ اختیار کر لیا ہے ہمیں تو اللہ نے اپنی محبت اور چاہت کا پہناوہ پہنا دیا ہے ہمیں تو اس نے اپنی پیار کے لیے اپنی وفا کے لیے قبول کر لیا ہے ہم تو اس کے ہو کے رہ گئے ہیں میں افغانیوں کو ایک شعر سناتا تھا وہاں خوش ہوتے تھے کہ مَا حَرْچِ خَانْدَائِمْ فَرَامُوشْ کردائِمْ إِلَّا حَدِيثِ دُوَسْتِ تَقْرَارْ مِكُنَيْمْ ہم نے جو کچھ پڑھ رکھا تھا وہ ہم نے سب بھولا دیا ہے اب صرف حدیثِ دوست اپنے یار کی باتیں ہیں یہ تَقْرَارْ مِكُنَيْمْ انہی کا ہر جگہ تَقْرَارْ کرتے پھر رہے ہیں فرمایے یہ مصیبت آگئی یہ آگئی فلاں آگئے فرمایے یہ تو ان کو تو بائی پاس کریں گے ایک چیز کی طرف دھیان رہے گا اِنَّا لِلَّهِ کہ ہم اللہ کے ہیں اسی کا مال اسی کی ملک ہیں اسی کے بندے ہیں وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم اس کی طرف لوٹ کے جا رہے ہیں تو فلاں فلاں نقصان جو ہو گیا اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ سَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ ان کے پروردگار کی طرف سے بہت مہربانیاں اور رحمتیں ہیں وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور یہی ہدایتی آفتہ لوگ ہیں سلوات یہ جمع ہے سلات کی اور سلات کے معنی ہوتے ہیں اقبال الاشید کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا سلوات من ربهم اللہ کی توجہ خاص ان پہ اللہ کی خصوصی توجہ خصوصی نظر کرم ہو گئی یہاں عزیزانِ گرامی آپ کو میں ایک اور طرف لے چلوں سورہ احزاب میں ایک آیت ہے ایک عرصے تک میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی تھی وہ اس آیت سے اخدہ کھل گیا پوری بات آپ کو بتا دیتا ہوں اس سے سلوات کا مفہوم آپ کی سمجھ میں آ جائے گا ہم نے یہ پڑھا کہ من صلح علیہ صلاتا واحدتا صلی اللہ علیہ بہا عشرا وحتت عنہ عشرا خطایا الى آخر الحدیث کہ جو حضور یعقیٰ فرمایا کہ جو شخص مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ دس مرتبہ صلات بھیجیں گے اب یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے صلاح بھیجنے سے کیا مراد ہے یہ بالکل وہی ہے اولائک علیہم صلواتن ربہم یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوات ہیں تو یہ صلوات کیا ہوتی ہیں ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے تو ایک دن یہ اخدہ حل ہو گیا میں تلاوت کر رہا تھا تو یہ آیت سامنے آگئی اللہ کی وہ ذاتِ گرامی ہے جو تم پہ اپنے صلوات بھیجتی ہے اور اس کے فرشتے بھی تم پہ صلوات بھیجتے ہیں تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آئیں یہ نتیجہ بتایا ہے کہ اگر کسی کی زندگی اندھیروں میں گھر گئی ہے اور وہ اندھیروں سے باہر نکلنا چاہتا ہے اور اپنی ذاتی کوشش سے نہیں نکل پا رہا ہے تو دو عمل اللہ نے بتائے ہیں ایک تو حضور پہ صلوات کی قسرت کر دو دو موشید کی قسرت کر دو نتیجہ میں اللہ تعالی کی صلوات مرتب ہوں گی اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آئیں اور ایک جگہ قرآن میں فرمایا کہ اللہ نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ تم اس کو پڑھو سمجھو اس میں عمل کرو تاکہ یہ عمل تمہیں اندھیرے سے روشنی میں لے آئیں تو یہ صلواتم من ربهم جو ہے یہ اللہ کی خصوصی توجہات ہیں اللہ کی خاص نظر کرم ہے اس کی رحمت ہے وَأُولَئِكَهُمُ الْمُحْتَجُونَ اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں میں نے خیال وقت تو ختم ہوں گیا وَآخِرُ دَعْوَانَا عَلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسْتَالَ آج تو ہم بہت کم پڑھ سکے ہیں